بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دوستوں کے ساتھ ایک اور انتہائی افسوسنا خبر شیئر کرنے والا ہوں کہ پاکسٹن میں غیر ملکی نشنالٹی رکھنے والی امریکن نشنالٹی رکھنے والی عربیا لڑکی کے ساتھ دو لوگوں نے زیادتی کی اور دو دن تک زیادتی کرتے رہی لوگوں گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ناظرین سب سے پہلے سائٹ پر آپ ایک لڑکی دیکھئے جو کہ امریکن نشنالٹی رکھتی ہے جس کا نام عربیا ہے اس کے ساتھ ڈی جی خان میں زیادتی کی گئی ہے دو لوگوں نے زیادتی کی ہے دونوں ملزموں کے نام ایک کا نام عابد اور ایک کا نام سفاد ہے یہ دونوں پرائیویٹ ٹور گارڈ تھے جو اس لڑکی کو معلومات فرام کر رہے تھے جس بھی جگہ یہ جانا چاہتی تھی یہ لڑکی پندرہ جلائی کو کراچی سے لہور پہنچی اور اس کے بعد پرائیویٹ گارڈ کے ساتھ یہ راجنپور راجنپور سے جامپور اور جامپور سے فورٹر منار کے مقام پر پہنچی یہاں پر ان لوگوں نے اس لڑکے کو گوا کیا اور دو دن تک زیادتی کرتے رہے سب سے حرانگی کے بعد یہ کہ پاکستان میں جو غیر ملکی ہیں جو غیر ملکی نشنالٹی رکھتی ہیں ان کا ڈی جی خان میں جانا سختی سے منع ہے لیکن یہ ڈی جی خان کیسے پہنچی یہ پاکستان کی سکیورٹی اداروں پر یہ پاکستان کے اجنسیوں پر اور پاکستان کی پولیس پر سوالے نشان کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کیسے چھپ چھپا کر وہاں پر پہنچی اور اس کے بعد وہاں پر اس کے ساتھ زیادتی کی کیوں کہ لوگوں کو علم تھا کہ یہاں پر غیر ملکیوں کا داخنا منع ہے شاہد انہوں نے اسے بلیک میل کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی لیکن انہیں اب گرفتار کا لیا گیا اور سب سے بڑی بات سوچنے کیجئے کہ ان کو سزا ملے گی اور اگر اس میں ڈی جی خان میں غیر ملکوں کا داخنا منع تھا تو پھر یہ وہاں پر کیا لینے گئی تھی کہ اسے خلافی قانونی کاروی کی جائے گی پاکستان یا جنسیوں کے سوچنا پڑے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیر کیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ غیر ملکیوں کا ڈی جی خان میں جانا منع ہے اور ڈی جی خان میں جو پرائیویٹ ٹوریزم ہیں جو پرائیویٹ گارڈ ہیں وہ لوگوں کے ساتھ کیسا بہیو کرتے ہیں خدا کے لیے پاکستان کے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ جو پرائیویٹ گارڈ ہے وہ کیسے لوگوں کے ساتھ بہیو کرتے ہیں ان کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات لی جائے تاکہ جو غیر ملکی پاکستان میں وزٹ کرنی آتے ہیں سیاہ کے طور پر آتے ہیں ان کو اچھی سکیوٹی فراہم کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو پلیس اپنی رائے کے ازار پونٹ سے آکشن میں ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ